اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پیارے بچوں آج ہم اپنے سبق تربیتی نصاب کے ساتھ حاضر ہیں بچوں جیسے کہ آج ہماری سبق کا عنوان ہے نون قطنی بچوں آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں قرآن قریم میں بعض جگہوں پر علیق کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے اور اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتا ہے اس چھوٹی نون کو ہم نون قطنی کہتے ہیں اس کو ملا کر پڑھتے وقت نون پڑھیں گے آئیے بچوں میں آپ کو مشک اور مثالوں کے ساتھ پڑھاتی ہوں آئیے جو کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیں بٹھا لام پیش لو میم زبرما لما زا زبرزا لما زا تازیر تی لما زاتی نون کے نیچے زیر ہے ساتھ میں لام کی پر تجدید ہے یہ نون قطنی ہے اس نون کو ہم نون قطنی کہیں گے اس کے نیچے نون کی نیچے اومن ہمیشہ زیر ہی ہوتا ہے نون لام دے نل نون لام دے نل لام دے بلہ نل لہ لال جا دے نل لہ دی لوم الزاتی نل لہ دی لوم الزاتی نل لہ دی آئی بچو آگے چلتے ہیں فا زبر پا خوا پا پیش خو فا خو بچو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے باہو ساکین اس سے پہلے پیش یہاں باہو مدہ کا قیدہ ہو رہا ہے فا خو رو زبر رو فا خو رو رو کے ساتھ علیف ہے علیف مدہ بن رہا ہے رو علیف زبر رو فا خو رو یہاں پر خوا واو پیش خو اور یہاں پر رو علیف زبر رو یہ واو مدہ اور یہ علیف مدہ ٹھیک ہے بیٹا آگے چلیں نون کتنی آگئی چھوٹی سی نون اس کے نیچے زیر ہے بیٹا یہ نون کتنی کہلاتی ہے اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے نون لام دے نل نون لام دے نل نون لام زبر اللہ زال یا زیر زیر لذی نون زبر نا لذی نا فا خو ران اللذی نا فا خو ران اللذی نا آئیے بچو آکے چلتے ہیں نون واو پیش نون واو مدہ حابا پیش حب پڑھنا تھا لیکن یہاں پر نون کتنی آگئی ہے تو ہم نے نون کو باہ سے ملا کے پڑھنا ہے اور حا کو ہم پیش کے ساتھ ہی پڑھیں گے نون حو نون باہ سے نب نون حو نب نون زبر نا نون حو نب 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 نا بچو جب ہم اس پر واق کریں گے تو ہاں کی آواز کو سینے کی جانب سے نکالیں گے اور اس کو ہم سینے کی جانب سے نکال کے ہاں کو ساکھن کر کے پڑھیں گے نون حو نب نا نون حو نب نا ٹھیک ہے بچو بچو آج میں نے آپ کو نون کتنی کا قائدہ پڑھایا اور آپ کو بتایا جب بھی نون کتنی آئے تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے آئیے بچو اب میں آپ کو اللہ کے لام کے قائدیں سمجھاتی ہوں کہ اللہ کے لام کے قائدیں کیا ہیں پیارے بچو لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہمہ کلام ہمیشہ پر پڑھا جائے گا پر کا مطلب کیا ہے بیٹا پر کا مطلب ہے موٹا پر کا مطلب ہے ہم اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے اللہ یا اللہمہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا لام کو ہم کیسے پڑھیں گے باریک کر کے پڑھیں گے جیسے الحمدللہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ الحمدللہ کلام باریک کر کے پڑھا جا رہا ہے یہ آپ کو واضح کر کے بتا دوں کہ لفظ اللہ اور اللہمہ کے لام کے علاوہ باقی سب لام کو ہم باریک ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے بیٹا اللہ یا اللہمہ کے لام کے علاوہ ہم تمام نام کو بالک کر کے ہی پڑھیں گے آئیے بچوں زبر کی مثال کی ساتھ میں آپ کو سمجھاتی ہوں پڑھاتی ہوں مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مِن اللہ 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 اللہم قول اللہم آئیے بچوں زیر کی مثال کے ساتھ ہم پڑیں بسم اللہ بسم اللہ قل اللہم پیارے بچوں آج ہم نے اپنے تربیتی نساب میں نون قطنی اور لام کے خائدے پڑھیں اور ہم نے آپ کو سمجھایا کہ نون قطنی کی ادائی کیسے کرنی ہے اور نون قطنی کیا ہوتا ہے اور لام کے خائدے کیا کیا ہیں ہم نے اس کو کس طرح ادائی کرنے ہیں بیارے بچوں ہم آپ کو ایک بار پھر بتائیں یہ بات کہ قرآن مجید کو قواہد کے ساتھ تجوید کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادائی کی کرنے کو ہی ہم قرآن مجید کو تجوید القرآن کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں اور اس طرح پڑھنے کا ہم کو بہت سباب ہے اور اس طرح پڑھنے سے قرآن میں خوبصورتی آتی ہے اور اس کی ادائی کی صحیح ہوتی ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ سباب ملتا ہے پیارے بچوں ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھیں اچھی طریقے سے خوش ہو کے پڑھیں اور اس کی ادائی کی اچھی طرح کریں پیارے بچوں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات بتا دوں اور سمجھا دوں جو بھی میں آپ کو سکاتی ہوں آگے آپ خود پڑھا کریں اس کو یاد کیا کریں سمجھا کریں اور آگے یہ قائد قوائد اپنے بہن بھائیوں اپنے دوستوں اور اپنے والدین کو بھی سمجھایا کریں اور انہیں بتایا کریں اور انہیں تربیتی نساب کے ویڈیوز دیکھنے کی بارے میں بتائیں ان کو بتائیں کہ چینل اس طرح ہے اور اس میں قوائد کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے کہ آپ خود بھی سکھیں اور اپنے تمام جاننے والوں کو بھی اس نیک کام کی دعوت دیں بچوں نیک کام میں آگے برچڑ کے حصہ لینا اور اس نیکی کا پرچار کرنا اس کو پھیلانا این سواب ہے بچوں آج تک کے لئے ہمارا سبق یہی تھا انشاءاللہ آگے ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بغاد سارا خیالر کیا کل تک کے لئے جاہجا اللہ نگے باند موسیقی موسیقی موسیقی